علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں اوہوذُ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ مْخَاشِعُونَ وقال تعالی مَا صَلَكَ کُم فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمَّكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطِعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِينَ محترم بذرگو اور عزیز ساتھیوں ایک ایمان والا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا یہ یقین ہے کہ ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں موت دے گا اور اسی کے پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے پھر ہمارے سارے عامال کا حساب کتاب اسی اللہ کے سامنے کیا جائے گا جب ایک ایمان والے کا یہ یقین ہے تو اس کے عامال کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کو اپنے خالقِ حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایسے عامال کرنے چاہیے جس سے وہ اپنے خالقِ حقیقی کو اپنا مو دکھانے کے قابل رہ سکے چنانچہ بندہ اور مالک خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ استوار کرنا یہ انتہائی ضروری اور ایک ایمان والے کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم چیز ہے آج ہمارا ذہن ہر چیز کی جانب جاتا ہے اور کوئی حالات آتے ہیں تو ہم ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بارے میں بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے مالک اپنے خالق اپنے رب اپنے اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے خالق اور مالک سے تعلق گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دنیا کے اندر علج کر اسباب کے اندر فرز کر ہمارا اپنے خالق سے تعلق جو پہلے تھا اس کے مقابلے آج کمزور ہو رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لئے ایام انتہائی نقصاندے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے پشیمانی ہوگی اور وہاں پر شرمندگی جھیلنی پڑے گی اور آخرت سے پہلے پہلے اس تعلق کی کمزوری کا نقصان ہمیں دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی سزا کی طور پر بگتنا پڑے گا آج ہر آدمی اگر اپنا جائزہ لے کوئی کسی دوستے کے بارے میں مکلف نہیں ہے لیکن اپنا ہر ایک مکلف ہے کیونکہ اس سے اس کے بارے میں اس دن پوچھ ہوگی جن دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا رشتہ دار سگے رشتہ دار ایک دوستے سے بھاگ رہے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے نیکی کا کوئی مطالبہ کر دے اس دن ہر آدمی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اگر گوھر کریں گے تو آج اس تعلق کے اندر انتہائی تیزی کے ساتھ کمزوری آ رہی ہے اور بندے اور خالق کے درمیان تعلق کو بڑھانے والی چیز بیچ میں وہ نماز ہے نماز کے ذریعے سے خالق اور مخلوق کا رشتہ جڑتا ہے نماز اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی وہ رحمت ہے وہ عظیم نعمت ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظیم تحفہ کے طور پر عطا فرمایا میراج سے وافسی کے وقت سوچئے جب کسی کے یہاں کوئی عظیم مہمان آتا ہے تو مہمان کے وافسی کے وقت ایسی چیز ہدیہ کے اندر پیش کی جاتی ہے جو جانے کے بعد وہ اس کو یاد رکھے کہ ہمیں پھلا موقع پر یہ چیز ملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج سے وافسی کے وقت نماز کا عظیم تحفہ ملا جو امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب چیز تھی آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جعلت قررت عینی فی السلام نماز کے اندر میری آنکھوں کی تھنڈک رکھی گئی ہے جب نبی علیہ السلام اپنی آنکھ کی تھنڈک نماز کے اندر فرما رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے متبعین آپ کے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا عمل اسی کے مطابق ہونا چاہیے کہ ان کے عمل سے یہ پتہ لگے کہ یہ معبے رسول ہیں ان کو بھی نماز کے اندر چائن ملتا ہے ان کو بھی نماز پڑھنے کے اندر سکون ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا عظیم تحفہ ملا تو آپ علیہ السلام نماز کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے نیت باگ لیتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ملتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے میں ادھر سے گھدر رہا تھا تو میں نے نماز کے اندر شرکت کرنے کے لئے آپ کے پیچھے اقتداء کی نیت کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی بڑی صورتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو آیت پڑھ کر تو رکو کر ہی دیں گے اس نیت سے میں نے نماز شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو آیت ہو گئی پھر اس کے بعد آگے بڑھنے لگے تو میں نے سوچا کہ دو سو آیت پڑھ کر رکو کریں گے پھر دو سو ہو گئی تو میں نے سوچا کہ سورہ ختم کر کے رکو کریں گے پھر اس کے بعد دو سی سورت جو اس کے بعد ہے سورہ آل عمران اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شروع کر دی پھر جب وہ سورت ختم ہوئی پھر آپ علیہ السلام نے رکو کیا انتہائی اتمنان سے رکو کیا پھر سجدہ کیا انتہائی اتمنان سے سجدہ کیا فی سورہ انعام شروع کر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے نیت توڑ دی کیونکہ اتنی لمبی نماز پڑھنا میرے بس کی بات نہیں تھی کتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شغف نماز کے نماز کے ساتھ تھا آپ علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی جب اللہ رب العزت نے آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے اگلے پچھلے اگر ہوں تب بھی معافی کا وعدہ فرمایا ہے تب آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ جب اللہ کی جانب سے یہ رحمت ہے اللہ کی جانب سے یہ نعمت ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گدار بندہ نہ پڑھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری پوری رات نماز کے اندر گدار دیتے تھے قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار فرمایا گیا آپ رات کو قیام کیجئے پہرے رہیے پوری رات مت کیجئے تھوڑی دیر کیجئے آدھی رات کیجئے یا ایک تہائی رات کیجئے اگر کچھ بڑھانا ہو تو اس سے زائد پڑھا لیجئے لیکن پوری رات نماز مت پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار فرمایا جا رہا ہے آپ نماز کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے اور نماز رات کے کچھ حصے کے اندر نماز پڑھئے پوری رات نماز کے اندر مت گزارئے کیا شغفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز کے ساتھ آج ہمارے درمیان تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت شیئر اکرامت اللہ علیہ نے فضال عامال کرنا بھی ذکر کی آئے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کی بلکل پرواہ نہیں ہوتی وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں وقت آیا چلا گیا نماز پڑھ کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ان کو بلکل احساس نہیں ہوتا کہ نماز ایسی عظیم نعمت کو اور ایسے عظیم فریضے کو ہم چھوڑ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس جماعت کو کوئی احساس نہیں ہوتا دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو نماز تو پڑھ لیتی ہے لیکن نماز کرنے جماعت کا احتمام نہیں کرتے موقع ملا جماعت سے پڑھ لیا چھوٹ گئی بات میں پڑھ لیا نماز کے باجماعت پڑھنے کا وہ احتمام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ آخری وقت کے اندر ہیں جبکہ خود سے چل بھی نہیں سکتے جماعت کا اتنا احتمام تھا کہ آپ علیہ السلام دو آدمیوں کے سارے ملجید کے اندر تشریف لے جاتے ہیں بار بار ہمت کرتے ہیں بار بار گشی آتی ہے لیکن آپ جماعت کے اندر شریک ہونے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور دو آدمیوں کے سارے ہی سہی ملجید کے اندر جانے کا احتمام فرماتے ہیں دو سی جماعت وہ ہوتی ہے جس کو نماز کی جماعت کا احتمام نہیں ہوتا تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت سے بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز اتنی ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ نماز قبولیت کے لئے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی بلکہ روایات سے آتا ہے کہ وہ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر وہ نماز فیک دی جاتی ہے ان کے موہ پر مار دی جاتی ہے اس لیے ہر طبقے کو اپنے نماز نہ پڑھنے والے کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے اس اہم فریضے کو ادا کرنا ہے جب اس اہم فریضے کو ادا کرنا ہے تو ہم جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کریں ہم پورے طریقے سے مسجد کے اندر آ کر نماز با جماعت کا احتمام کریں تیسرے جب وقت کو فارق کر رہے ہیں مسجد کے اندر آ رہے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے نماز کو اتمنان کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ پڑھیں کہ جب نماز پڑھیں تو ہماری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور نماز کا وہ اثر جو نمازی کی زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی کے اندر بھی ظاہر ہو نماز کو آج ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے وقت گدرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی قلوب سے دنوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے سوچئے یہ کتنا اہم فریضہ ہے اللہ رب العزت حش کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھے گا اگر ہماری نماز صحیح نکلے گی تب باقی آمال کے اندر نرمی کا معاملہ کیا جائے گا اگر نماز کے اندر ہماری گڑھ بڑھی ہو گئی تو باقی آمال کے اندر سختی کی جائے گی ہم دیکھتے ہیں جب آدمی ائرپورٹ وغیرہ پر جب آدمی کی چیکنگ ہوتی ہے تو کچھ خاص چیکنگ ہوتی ہے اس کے اندر اگر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی ایسے ہی گزار دیا جاتا ہے لیکن اگر اس وحلے کے اندر آدمی کی کوپ کے اوپر شک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یا کم ہی پائی جاتی ہے تو اس کو روک کیا جاتا ہے اس کی تفتیش بھی کی جاتی ہے اور باقی چیزوں کی بھی تفتیش کی جاتی ہے سختی کے ساتھ کی جاتی ہے حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سف سے پہلے نماز کے متعلق سوال فرمائیں گے اگر نماز ہماری صحیح نکل گئی تو پھر اس کے بعد ساری چیزوں کے اندر نرمی کا معاملہ کیا جائے گا اگر نماز کے اندر کمی نکل گئی تو اور چیزوں کے متعلق بھی ہم سے سختی کی جائے گی ہم ذرا گور کریں آج ہمارے پاس زندگی ہے آج ہمارے پاس موقع ہے کل ہم جب اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے وہاں پر موقع نہیں ہوگا وہاں پر وافشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی وہاں پر آدمی آمال کے دروازے کو بند پائے گا آج ہم اپنے آمال کے ذریعے سے اپنے آمال نامے کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں کل وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی اگر ہم اس وقت کو گفلت کے اندر گزار کر چلے گئے تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر کے گئے اللہ رب العزت نے پانچ وقت کی نماز فرض فرمائیے یہ تو تخفیف کرتے ہوئے کم کرتے ہوئے پانچ وقت کی نماز ہوئیے ورنہ جو اولے وحلہ کرنا تھی اگر اتنی وقت کی نماز ہوتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پانچ وقت کی نماز کو امت کے اوپر فرض فرمایا ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنے والے اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی مسجد لیکن پانچ وقت کی نماز کے احتمام کرنے والے لوگ اتنے ہوتے ہیں ہر مسجد کے اندر جن کو آدمی انگلی کے اوپر سمار کر سکتا ہے آقی باقی لوگ کہاں چلے گے اللہ رب العزت نماز کے متعلق سب سے پہلی پوچھ فرمائیں گے اور نماز اہم ترین عبادت کے اندر ہے خالق اور مخلوق کے درمیان نشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے جب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے انتہائی قریب ہوتا ہے کبھی ہم سوچیں استہزار کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھیں کبھی دیکھیں کہ ہم سور فاتحہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی حمد و تعریف کر رہے ہیں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے بندے کو وہ چیز ملتی ہے جس کو وہ طلب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ چیز بندے کو عطا فرماتا ہے آج موقع نہیں ہے جلی جلی مسجد آتے ہیں جلی جلی مسجد سے جاتے ہیں اتپنانس کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو جو نماز کی خوبی اور جو نماز کی صفات ہونی چاہیے وہ ہماری اپنی زندگی کے اندر نہیں آتی ہے صحابے کرام ادوان اللہ علیہ مجمعین اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے تھے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کر آیا کرتے تھے آج کوئی بھی مسیوت آیاتی ہے آدمی ہر چیز کی جانب جاتا ہے ہر چیز کے وسائل اختیار کرتا ہے وسائل اختیار کرنے سے منع نہیں کیایا تھا لیکن جو مسبب الاسباب ہے کبھی ہمارا ذہن اس کی جانب بھی جائے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مسیوت آگئی کوئی پریشانی آگئی تو ہم اس وقت سوچیں کہ ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سب کے در کے پاس تو جاتے ہیں لیکن جس کے قبضے کندر صالح لوگوں کے قلوب ہیں ہم اس کے در کے اوپر جا کر اس کے سامنے دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی ظہورت کو پیش کریں پھر اس کے بعد سارے لوگوں کے پاس جائیں یہ صلات الحاجہ کہلاتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کے کام کو بنا دیں گے آج ہمارا ذہن اس کی جانب نہیں جاتا صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی وہ فوراں نماز کی جانب متوجہ ہوتے تھے اِذَا حَزَبَهُ أَمْنٌ فَزَعِلَى الصَّلَاءِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ذکر فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم کام پیش آتا تھا آپ نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے اوہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی پیش آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق وہ نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے گزوہ بدر کا موقع تھا جو اچانک وہ گزوہ پیش آیا تھا مسلمان کسی تیاری سے نہیں گئے تھے وہ تو اس لیے گئے تھے کہ ابو سفیان جو ملک شام سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہتیار وغیرہ لے کر جا رہے تھے یا جو تجارتی سفر کے ذریعے جو نفع ہوا تھا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سامان کریدنے والے تھے مسلمان اس لیے جا رہے تھے تاکہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے اس لیے کچھ مسلمان جن کی تعداد تین سو کموبیش کہلاتی ہے اور تین سو زکود زائد اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر وہ لوگ گئے تھے چونکہ وہ ایک قافلہ تھا اس لیے بہت زیادہ تلوار بھی نہیں تھی ہتیار بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ سواریاں بھی نہیں تھی ابو سفیان اپنے راستے کو بدل کر نکل گئے اور ادھر مکہ کے اندر خبر بھیج دی کہ تم اپنے قافلے کی حفاظت کرو ابو جہل نے ایک ہزار کا لشکر جرار تیار کیا کہ آج مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر دیں گے اور پوری مسلح ایک ہزار کے لشکر کو لے کر آیا اور اچانک مسلمانوں کے سامنے یہ صورتحال پیش آ گئی کہ وہ ارادے سے نہیں نکلیتے اور ادھر بازابتہ تیاری کے ساتھ ایک جماعت آ رہی ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر سف سے پہلے جس عمل کو آپ نے اختیار فرمایا ہے وہ اختیار یہ تھا بظائر احوال مسلمانوں کے خلاف تھے مسلمان جس سرزمین کے اوپر تھے وہ زمین ریتیلی تھی پانی کی والی جگہ نہیں تھی اور کفار نے جی جگہ کے اوپر قفضہ کیا تھا وہ مٹی والی جگہ تھی جہاں پر ان کے لئے نرم جگہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس جگہ کے اوپر قیام فرمایا آپ نے رات کے وقت دو رکعت نماز پڑھی ہے وہ نماز ایسی زبدست حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ مقتصر سی جماعت آج کفر کے مقابلے میں ذلیل ہو گئی اور ہلاک اور برباد ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی اب بس کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد دیکھئے آپ سب سے پہلے نماز کی جانبی متوجہ ہوئے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ساری ترتیب ارشاد اختیار فرمائی ظاہری اسبات کے اعتباس سے جہاں جہاں جس کو متعین کرنا تھا ان لوگوں کو متعین کیا لیکن سب سے پہلے جس کی جانبی متوجہ ہوئے وہ چیز نماز تھی آج ہم سب سے پہلے کیا نماز کی جانب متوجہ ہوتے ہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت حالات ہر طرح کی آتے ہیں آزمائش ہر طرح کی آتی ہے ہر طرف سے آتی ہے ہم اس آزمائش کے وقت ہر چیز کی جانب بھاگتے ہیں نماز کی جانب بھی کیا ہماری توجہ ہوتی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ جب جہنم میں کے اندر جہنم ہی چلے جائیں گے قرآن پاک کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ساتھی دوستر ساتھی کو دیکھ کر پوچھے گا کہ تم جہنم کے اندر ہو تو کہے گا ہاں پوچھے گا کیوں جہنم کے اندر چلے گئے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ سب سے پہلا اس کا جو جواب یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے تو جہنم کے اندر جانے کی جہاں بہت ساری وجوہ تھے ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ جہنم کے اندر چلے جائے گا جس کو قرآن پاک کے اندر جانے والے شخص کے مقولے کو ذکر فرمایا ہے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم دنیا کے اندر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دوسری چیزیں ہیں اس لیے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہم اپنے خالق کے سامنے اپنے رشتے کو استوار کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی دشمن ہمیں نہیں روک رہے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں روک رہے صرف ہمارا نفس ہے صرف ہمارا شیطان ہے ہم اس کے اوپر غالب آ جائے اس کو اپنے قابو کے اندر رکھے اور نماز جیسی اہم عبارت کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بار چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ